برکل لالک کچھ اور چیزیں جو کہ اس ٹیسٹ میچ کے دوران ہوئی جن پہ بہت سارے جو ہیں وہ سوالیاں نشان اٹھتے ہیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں آئی بلیف قادر بھی اگر میرے ساتھ ہیں وہ کیونکہ ملتان میں موجود تھے ان کو زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز پتاؤں گی بکر ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز بتائی جاتی ہیں وہ سیٹ نہیں بیٹھتی ہیں وہ قادر اگر آپ مجھے اس پہ ذرا انفرمیشن زیادہ وہ کر سکیں بتا سکیں امام الحق ایم آر آئی کے لیے گئے تھے اور ایم آر آئی سے واپس آئے بٹ ایک بندہ جو کہ ایم آر آئی کے لیے گیا ہے ہیم سٹرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہیم سٹرنگ پل ہو گیا اس کے بعد آکے وہ اتنی اچھی پرفارمنس کیسے دے دیتے ہیں اور رزوان اوپن کرتے ہیں کیا رزوان کے لیے اوپننگ کی جگہ بنائی جاری تھی دیکھیں صویرہ یہ رزوان کی جو اوپننگ کا جو ابھی آپ نے بات کی ہے بڑا ویلڈ قویسٹن ہے اور رزوان جو آپ کو یاد ہوگا استریلیا کے خلاف جب سیریز تھی تو اس وقت میں نے خبر دی تھی کہ محمد رزوان چاہتے تھے ٹیم کپتان کو بھی اور منیجمنٹ کو بھی انہوں نے راضی کر دیا تھا کہ وہ اوپننگ کریں امام الحق کے انگوٹے میں انجری ہوئی تھی اور ان کو انگوٹے میں پرابلم تھی اس کی وجہ سے امام ڈروپ ہو رہے تھے اور عبداللہ شفیق کو امام الحق چاہتے تھے کہ وہ کھیلیں تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد رزوان نے کپتان کو بھی راضی کر لیا تھا تب اور سکلین مشتاق کو بھی راضی کر لیا تھا کہ میں اوپن کروں ٹیسٹ میچ میں لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام کھیلے اور انہوں نے سینٹری بھی بنائی اب جو امام کا ہیمسٹرنگ کا ہوا تھا وہ آن ڈے ہوا تھا اور صبح آ کے ان کو جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کر رہے تھے اس لیے آسپیٹل لے جائے گیا اور اس کے بعد کپتان اور ہیڈ کو اس نے پھر محمد رزوان کا نام لیا اور ان کو اوپن کروایا تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد رزوان چاہتے تھے کہ وہ اوپر آکر کھیلیں اور اگر میکسیمم پرفارمنس وہ دے جاتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اوپننگ کا جو ان کا سٹینڈ تھا اور ٹی ٹوین ٹی اور ونڈے والا اس میں ان کو چیش کرنا پڑ جاتا اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ میچ میں اب وہ اوپن آنے کے خواہش منت تھے جو ان کی خواہش پوری ہو گئی اب دوسری بات ہے جو آپ نے جو لالا نے کیا میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ جو ڈومیسٹک کے لڑکے ہیں ہم نے چیف سیلیکٹر سے بات کی گزشتہ روز وہ آئے تھے میڈیا روم میں اور ان سے جب بات ہو رہی تھی سلمان علی آزا تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایزے بولر نہیں شامل کیے گئے وہ ایزے بیٹر شامل کیے گئے ہیں اور کوئی لوگ سمجھتے کہ وہ بولر کے طور پر شامل کیا گیا ہے تو یہ وہ ان کی غلط تہمی ہے آزا سلمان جو ہیں ایزے بیٹر شامل کیا گیا ہے سعود شکیل آپ دیکھیں کہ ان سٹھ میچیز ہیں فرز کلاس کے اس کی جو ہے وہ سینچریز ہیں ان کی ففٹیز ہیں ان کی پرفارمس ہے سریپن کی ایوریج ہے تو وہ اپنے بلبوتے پر آیا ہے جس طرح شان مسعود کھڑکی دروازے توڑ کر سیلیکشن کمیٹی کو جو ہے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ اس کا نام شامل کریں ازر علی کی جگہ لالا نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ اوپر جو ہے وہ شان مسعود کی انٹری کرل تو آپ کی بیٹنگ لائن اپ آپ یہ دیکھیں کہ لیپٹ جو ہے انٹ بیٹر تھے ان کے اگیسٹ ان کے سپنرز بھی اور ان کے فاس بولر بھی سٹرگل کر رہے تھے اسی لیے محمد نواز اور سعود شکیل آئے ہوئے تھے پھر اس کے بعد سعود شکیل اور امامل اکی بھی پارٹنرشپ لگی اس کے بعد جو ہے وہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ فائی مشرف جو کہ آج آؤٹ ہوگے لیپٹ اینڈ بیٹر سے آؤٹ ہوگے انٹیشل ہوگے اس کے بعد نواز کی اور سعود شکیل کی بیٹنگ پارٹنرشپ لگی جب رائٹ اینڈ بیٹر آیا اس وقت ٹرگل کرنے لگے تمام ہمارے بیٹر اور پھر وہ ہم نے ٹارگٹ بھی اچیب نہیں کیا تو یہ چیزیں تھوڑی سی میٹر کرتی ہیں لیکن میں انگلینڈ کو اس چیز کا گرہٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے نڈر کرکٹ کھیلی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہوم سیریز میں بلکل بہادری سے بات کریں بہادری سے کھیلی اور آبیسلی فورچین فیورز دا بریو لالا یہی بات جو ہے یہ بار بار جو ہے نا یہ جو میں نے ابھی قادر سے بات کی میں آپ سے بھی پوچھوں گی بکرز یہ بات بار بار پریشان کر رہی ہے ایک پلیئر جو کہ ہمسٹرنگ کی وجہ سے ڈاؤتفل ہو کے ایم آرائی کروانے جائے وہ واپس آئے اور اسی دن اسی ٹائم وہ اتنی اچھی کرکٹ کھیلے کہ وہ 57 کے سٹرائک ریٹ سے 60 رن سپور کر کر جائے اتنا آرام سے ہو جاتا ہے ہمسٹرنگ انجری ایسی ہوتی ہے بلکل ایسی کوئی فرک نہیں پڑتا ایسی فرک نہیں پڑتا ہے کریکٹر کتنا سٹرونگ ہے اور انجری کتنی سیریوس ہے تو میرے خیال ہمسٹرنگ ہوتا ہے آپ کو کبھی 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 آپ کو یہ کریمس پڑتے ہیں یا کبھی 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 کسا کھج جاتا ہے ریسٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ میں تو چلو آپ بیٹنگ کر لیتے ہو لیکن جیسے ونڈے کرکٹ ہوگی ٹی ٹوائنٹی اس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ بیزی رہتے ہو میرے خیال میں یہ میں نے بھی سنا ہے کہ ریسوان نے کافی دفعہ خواہز ظاہر کی ہے ایزا اپنر کھیلنے کی ٹیسٹ میں اور میرے خیال میں کہہ سکتے ہیں کہ موقع دیا گیا بنا ہوتا یہ ہے کہ اگر اپنر نہیں ہے تو تیسرے نمبر والا بیٹسن وہ اپن کرتا ہے لہر ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی بکر ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آتا ہے جس وقت آپ کھیل رہے تھے اور اس وقت آپ کا اور اجازبت صاحب کا ایک بات پہ بڑا clash ہوتا تھا پلیئر پاور آپ کو لگتا ہے کہ پلیئر پاور اس بیلڈنگ اکین بہت سٹرونگلی مطلب اگر ریزوان اوپن کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو نیچے بلا دو ریزوان اوپن کر لیں کیونکہ وہ پچھلی دس اننگ میں فیلیر رہا ان کا تیسٹ ٹرکٹ میں وہ اچھا نہیں کر پارے تو ریزوان سے اوپن کر آکے دیکھ لیں ریزوان کو چوتھے پہ کھلائے ریزوان کو پانچوے پہ کھلائے ریزوان آٹھوے پہ کھلائے مطلب اسٹرونگ اوپن کرنے پاکستان اور اسٹرونگ محمد ریزوان دیکھیں پاور ہوتی پلیئر پاور ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پرپومنسز کیے جا رہے ہو آپ سپر سٹر بنتے جا رہے ہو پھر آپ چیزیں منواتے ہو آپ چیزیں منواتے ہو کہ میں یہاں کمفرنیبل پیل نہیں کرتا میں یہاں بیٹنگ کروں گا وہاں پھر جو مینجمنٹ اور کوش کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایسا ٹیم لے کے چلنا چاہتا ہے یا ایسا انڈویجوال لے کے چلنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں دیسیشن وہ ہونا چاہیے جو ٹیم کے لیے بہتر ہو کوئی ایسا کسی کی فیور نہیں ہونی چاہیے